اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے کونسیپس بلڈر پلیٹ فارم پر اس کے بعد آج کی یہ ویڈیو پاک 301 کے ریلیٹڈ ہے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آرانے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے چلتے ہیں جی اپنے ٹاپک کی طرف یہ رہا جی آپ کا پاک 301 اسائیمنٹ نمبر ون کا پرفیٹ سولوشن اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے پوائنٹس لکھنے ہیں جو کہ آپ کے دس نمبر کو کور کریں اور جو دوسرے پوائنٹ لکھنے ہیں وہ پانچ نمبر کو کیسے کور کریں آیا کہ صرف آپ نے پوائنٹ ہی لکھنے ہیں یا کیا کرنا ہے ٹھیک ہے جی چلیں جی اسائیمنٹ دیکھتے ہیں کہ اسائیمنٹ کیا ہے اسائیمنٹ نمبر ون لاسٹ ایٹ ہے اس کی سکسٹین دسمبر ٹھیک ہے اس کو میں زیادہ ٹائم ویس نہیں کرتا ساری انسٹرکشن کا لبے لباب یہ ہے کہ آپ نے یہ جو اسائیمنٹ ہے اس کو ٹائم نیو رومن یہ جو سٹائل ہوتا ہے یہ رہا سٹائل یہاں سے فانٹ سٹائل اور فانٹ سائز جو ہے وہ ٹویلو ہونا چاہیے اور یہ ڈاکومنٹس ورڈ ڈاکومنٹ میں یا آفیس میں یا کوئی بھی اس طرح کی جو فائل ہوگی وہ ایم ایس ورڈ میں ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ کو دو ٹاپک دیئے گی ہیں فرس ٹاپک ہے خطبہ علاباد کے ریلیٹڈ علامہ محمد اقبال کے ریلیٹڈ اور دوسرا ہے جی خلافت مومنٹ کے ریلیٹڈ پہلے کوئشن میں وہ یہ بتاتے ہیں جی کہ علامہ محمد اقبال نے جو علاباد اڈریس دیا تھا نائنٹین تھرٹی میں تو اس کے ریلیٹڈ وہ پوچھ رہا ہے آپ کا انسٹرکٹر آپ کا ٹیچر کہ علامہ اقبال نے کیسے انڈین مسلمز کو انرجائز یری انرجائز کیا کہ بھئی ہمیں ایک سیپریٹ سٹیٹ چاہیے خطبہ علاباد میں جو مین پوائنٹس تھے آپ پانچ پوائنٹ دے کر جسٹیفائے کریں ان پانچ پوائنٹس کو ایکسپلین کریں کہ علامہ اقبال کا کیسے انہوں نے مسلمز کو انرجائز کیا ہم پہلے یہ پانچ ایکسپلین کر دیتے ہیں then پھر اگلے ٹاپک پہ جاتے ہیں اچھا مور آور اگر آپ کو یہ چاہیے آپ کو یہ اسائیمنٹ چاہیے آپ نے جسٹ کوگل پہ جانا ہے یہاں پر لکھیں گے آپ پاک 301 اسائیمنٹ نمبر 1 بائی کونسپس بیلڈر ٹھیک ہے جی پاک 301 اسائیمنٹ نمبر 1 سلوشن فال 2021 بائی کونسپس بیلڈر جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ ڈائریکٹلی اس ہماری ویب سائٹ پر لینڈ کر جائیں گے کونسپس بیلڈر کی افیشل ویب سائٹ پر یہاں سے آپ ایزی لی تھوڑا نیچے سکرول کریں یہاں سے یہ دیکھیں جیسے ہی آپ سنگل کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ڈاؤن لوڈ ہو کر آ جائے گا تو آپ یہاں سے اس کو ریڈ کر کے اس سے آئیڈیا لے کے اچھے سے سٹیڈی کر سکتے ہیں اور اپنی اسائیمنٹ پر فیکٹری کے سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ نے جسٹ پانچ پوائنٹ نہیں لکھنے ابھی میں ایک چیز بتانے جا رہا ہوں وہ بڑی گوھر سے سننی ہے انہوں نے کہا ہے جی کہ آپ نے جسٹ پانچ پوائنٹ میں جسٹیفائے کریں جسٹ کا ورڈ نہیں ہے لیکن آپ انہوں نے کہا ہے جسٹیفائے یور آنسر ویت فائف ریلونٹ پوائنٹس سب سے پہلے آپ نے فائف پوائنٹس نہیں لکھنے سب سے پہلے آپ نے اوورویو دینا ہے الاباد اڈریس کا کہ بھئی الاباد اڈریس تھا کیا یہ کون سی سپیچ تھی کس نے دی کب دی کس موقع پر دی یہ چیز آپ نے لازمان لکھنی ہے یہ آپ کے نالج کو شو کرے گا ٹھیک ہے جی یہ چیز آپ نے لازمی لکھنی ہے اس کے بعد آگے جانا ہے جی فائف ریلونٹ پوائنٹس اچھا جی جب آپ فائف ریلونٹ پوائنٹس پر آئیں گے تو آپ نے یہ نہیں کہ آپ نے بس دو دو لائن یا ایک ایک لائن کا پوائنٹ لکھ دیں نہیں دیکھیں آپ کی اسائیمنٹ ہے پندرہ نمبر کی اور آپ نے دس نمبر کے فائف پوائنٹ لکھنے ہے تو it means that you should have to write four or five لائنز minimum four لائنز ٹھیک ہے آپ کو چاہیے کہ آپ چار چار لائنوں کا کم از کم آنسر لکھیں اور یہ نہیں کہ آپ نے چار لائنیں پوری کرنی ان چار لائنوں میں کوئی ویلڈ پوائنٹ بھی ہو ویلڈ ریزن بھی ہو دیکھیں ابھی five relevant points to خطبہ الاباد in his speech he emphasized the unlike question یہ آپ پڑھ لیں بڑے آسان سے لکھے ہوئے ہیں یہ main main topic جو ہے نا جو اوپر headings ہیں ان کو explain کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آجائے انڈیا is a group of differences دیکھیں انہوں نے پاکستان کے مسلمز کو بتایا کہ انڈیا یہ differences کا group ہے race کا وہ جب جو کھاتے تھے پیتے تھے بولتے تھے اگر مسلمان ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے تو وہ ہمیں یہی سمجھ لیں اچھوت سمجھتے تھے تو یہ لامہ اقبال نے مسلم ان کو بتایا کہ بھئی یہ ایک different group ہے اس لیے ہمیں difference کرنا چاہیے ٹھیک ہے ایک تو یہ چیز اس طرح انہوں نے motivate کیا ان کو energize کیا دوسرا point انہوں نے دیا لامہ اقبال concentration to islam انہوں نے اسلام کے اوپر زور دیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے اسلام کو بڑے اچھے سیکھ اور fully study کیا ہے study کر کے میں نے یہ دیکھا ہے کہ کبھی بھی ہندو اور مسلمان مطلب کہ ایک ساتھ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ true spirit ہو ہی نہیں سکتا کہ بھائی ہمارے اندر اسلام پھیلے اگر ہم ان کے ساتھ رہیں تو ٹھیک ہے جی اس کے بعد انہوں نے سائمن ریپورٹ کا ذکر کیا یہ کیا تھا جی اس میں ایسے ہوا تھا جی انجسٹس ٹو مسلم کہ مسلمانوں کے ساتھ انجسٹس کیا جاتا تھا اس کے تحت مسلمانوں نے کرٹسائز کیا کہ بھائی ایک ریپورٹ یا جو بھی بنوائی انہوں نے کہا جی کہ ہمارے کچھ ایریاز ہیں ان کو ہمیں الگ کر کے دے دیا جائے یہ سائمن ریپورٹ کا سارا ذکر انہوں نے کیا تو اس سے بھی تھوڑی بہت موٹیویشن اور انرجی مسلمانوں کو ملی اس کے بعد جو موسٹ امپورٹنٹ جو ایڈریس کا تھا وہ تھا تو نشن تھیری ٹھیک ہے وہ بھی انہوں نے ایکسپلین کی کہ بھائی ہمیں ایک الگ الگ قوم ہے ٹھیک ہے اس کے بعد لاسٹ تنک انٹرنل ہارمنی پرنسپل آف انٹرنل ہارمنی جو یہ اندر اندر سے ہمارے ساتھ بغاوتیں کر رہے تھے اس کے بارے میں بھی مسلمانوں کے سامنے وہ جو مسلمان نوجوان تھے مسلم تھے ان کے سامنے یہ لاما محمد اقبال نے ان کے پول کھولے تاکہ تھوڑی بہت ان کو نرجی ملے کہ ہاں ہمیں ازادی لینی چاہیے ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد دوسرا ٹاپک تھا جی دوسرا جو ہمارے پاس آیا تھا کوششن وہ یہ تھا جی کہ خلافت مومنٹ جو تھی اس کے جو فیکٹرز تھے فیلور فیکٹرز یا انسکسیسفل ریزنز کیا تھی اس کی سکسیس نہ ہونے کی ریزن کیا تھی تو سب سے پہلے آپ نے تھوڑا بہت خلافت مومنٹ کا لکھنا ہے کہ آیا کہ یہ ورل وار ورل وار ون کے بعد کیسے ہوئی اس میں سلطنت عثمانیہ کا کیسے بریک اپ ہوا یہ ہم نے بتانا ہے اور یہ کب ہوا ٹھیک ہے جی اس کے بعد فیلورز جو لکھنے ہم نے اس میں پانچ لکھنے ہیں لیکن یہ جسٹ پانچ نمبر کا کوششن ہے اگر آپ یہ یہاں تک لکھتے ہیں اور آگے ایک ایک دو دو لائن کا اس کے فیلور لکھ دیتے ہیں یا فیلور کو آپ جسٹ کلیریفائی کر دیتے ہیں کہ یہ فیلور ہوئے تو یہ بھی آپ کو بہت فائدہ دے سکتا ہے اچھا جی کمال اتا ترک یہ بھی ایک پوائنٹ جو مجھے امپورٹن لگے ہیں جو مجھے مین لگے ہوں میں لکھ دی ہے اس کے بعد ایک موسٹ امپورٹن چیز کے پلیز ڈونٹ کوپی اٹ چیز کے زیرو مارکس ملتے ہیں اس چیز کو اپنے مائن میں بٹھا لی ٹھیک ہے جی اوپس ہو کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ بھی ملے گا مور اوور میں نے کہا تھا جی کہ اگر میری جو سی ایس کی ویڈیو تھی اس پر سو لائک ہوگے تو میں آپ ایک ایسی چیز بتاؤ گا کہ آپ کی بنی بنائی اسائیمنٹ کو بھی اوکے کر سکتے ہیں اور آپ پتہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کی اسائیمنٹ اوکے ہے یا نہیں ہے اگر آپ کے پاس ایسی اسائیمنٹ ہے وہ کسی اور نے سبمیٹ کروا دی ہے تو اس کو کیسے یونیک بنا کے آپ نے سبمیٹ کروانا ہے اس کے بعد انشاءاللہ میرے چینل پہ نیکسٹ ویڈیو وہی آنے والی ہے انشاءاللہ آپ ضرور ویزٹ کیجئے گا یہ کل تک اپلوڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اوپسو کہ اس چیز کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے اور ہمیں بھی فائدہ ہو ٹھیک ہے جی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ